سورہ سجدہ سورہ سجدہ سورہ سجدہ سورہ سجدہ سورہ سجدہ اب ان آیات 23 سے 30 تک کا ترجمہ بیان ہوگا اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے تک شک نہ کرو اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لئے حدائیت کیا اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے جبکہ انہوں نے سبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین لاتے تھے بے شک تمہارا رب ان میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے تھے کہ کیا انہیں اس پر حدائیت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں قومیں ہلاک کر دیں کہ آج یہ ان کے گھروں میں چل پھر رہے ہیں بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں تو کیا سنتے نہیں اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم پانی بیجتے ہیں خوشک زمین کی طرف پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں کہ اس میں سے ان کے چپاہے اور وہ خود کھاتے ہیں تو کیا انہیں سوجتا نہیں اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو تم فرماو فیصلہ کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مولت ملے گی تو ان سے موں پھیر لو اور انتظار کرو بے شک انہیں بھی انتظار کرنا ہے اب ان آیات کا 23 سے 30 جو ہے اس کی تفسیر بیان ہوگی کافی حد تک ان آیات کی تفسیر پہلے جو خلاصہ شروع میں بیان کیا اس میں ہو چکی ہے تو مزید فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی تو اے نبی آپ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے پر شک نہ کریں یا پھر یہ بھی معنی لیا گیا ہے کہ مراج شریف جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوئی جس سرات تو سرات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جو ملاقات تھی وہ حقیقتا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ کی تو اس کی تصدیق کہ اس میں شاک نہیں کرو یہ دونوں چیزیں ہیں دونوں میں سے دونوں بھی ہو سکتی ہیں سمجھ لے یا کوئی ایک بھی ہو بہرحال اس سے ملمون میں بہت فرق نہیں بڑھتا بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شاک نہیں کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جو ملی تھی وہ بھی حقی تھی آپ پہ بھی حقی ہے یہ تو تو ان نبی پاک کری رہے کہ اس میں شاک نہیں کرو ان کو کہہ رہی تھے سکتی سے تو پھر انسانوں کے لیے تو اس سے کہیں زیادہ زیادہ سکتی سے اس کی پبندی ہے تو یہ ایک اندازہ اللہ تعالیٰ اور بھی بہت جگہوں پہ جب اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرتا ہے تو اصل مخاطب وہ امتی ہوتی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت لہجے میں بات کی بہتر اللہ تعالیٰ مالک ہے خالق ہے وہ کر بھی ستا ہے تو مگر اصل یہ ہے کہ وہ جو امت ہے مخلوق ہے اس کے لیے ہے سمجھنے کی بات اس ملاقات کے ہونے پر شک نہ کریں یہ جو کفار شک کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور حساب ہوگا اور اٹھائے جائیں گے تو اس میں ان کو کہو کہ شک نہیں کریں اس میں بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بتا دیا کہ وہ مخاطب اللہ تعالیٰ ہے لیکن در حقیقت ان کے مخاطب کفار وہ مشرقی مکہ اور ہم میں ہیں کفار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انکار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب نہیں ہے جو پہلے شروع میں دو آیتوں میں جو آیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کی کہ یہ میری طرف صحیح وئی ہے اور یہ رسول اور کتاب تو یہاں دوبارہ پھر اسی کی تسلسل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر ان کو بتاتو کہ یہ جو کتاب ہے یہ میری طرف صحیح ہے اور وہی جو ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو آیات ہیں وہ آپ کی طرف اتری ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب اتری باقی پر گئی پرگامبروں کو بھی کتابیں جو ہے اتری گئیں تو یہ جو کفار ہیں ان کے لئے کیا چمپے کی بات ہے کیوں اس پہ زیادہ اتنے حیران ہو رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا نبی نہیں آئے تھے کہ آپ پہ تو ان قوم پہ تو نبی بہت مدد کے بعد نبی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت نبی حضرت جو اپنا بہت پہلے کئی بہت عرصے کے بعد یہ نین یہ اس علاقے میں جو نبوت اور نبی آئے تو وہ جو ہے وہ مگر ان کو معلوم تو ہے کہ جو نبی آئے تھے ان کے پاس یہود بھی ساتھ ہیں ان کے اور دوسرے مسیحی بھی تو ان کو معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ وسلم کو کتاب جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پہ اتری اور وہ سچ ہے اور اس پہ شک نہیں کرو تو یہ پھر کیا چمپے کی بات ہے کہ یہ قرآن کے نہیں مانتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے تو اس کی دلیل یہ اور یہ جو ہے تاریخ میں بھی مطالعہ کیوں نہیں کرتے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت فرمائی قوم موسیٰ کو کہ وہ ان پہ جو مظالم تھے اتنے سخت فراؤن کے اور حکمرانوں کے اور مصر میں اور ان کی زندگی بہت تنگ کی ہوئی تھی تو ان سے نجات دلا کے تو بہت سلطنت ان کو دی جو اور یہ جو موسیٰ کی قوم جو تھی ان کو اور پھر ان میں سے بہت بڑے امام اور رہبر بھی جو ہے نبی پیدا کیے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو ہدایت دی موسیٰ علیہ السلام طورات کا جو پیغام تھا وہ اس پہ انہوں نے حکم مانا اور اس پہ چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ ان کو بڑا روچ دیا اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں ان کو دی اور ان نے امام پیدا کیے رہبر پیدا کیے مگر بعد میں پھر ان کا بھی جو یقین کام ہوا سرکشی میں پڑ گئے ایش و اشراعات یا برایاں جو ہیں سوشلی بلز اور اخلاقی بیماریاں یا توحید جو ہے شرک شرک کر دیا کرنا بتوں شرک شرک کر دیا تو ان وجوہات پھر ان میں اختلافات شروع ہوا گیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اختلافات میں بٹ گئے تھے تو ان پہ پھر تنزلی آ گئی اور ان کی حکومتیں ان سے چھین لی گئی تو یہ اللہ تعالیٰ جو ان پہ عذاب آیا پھر موسیٰ کی قوم پہ تو یہ ان پہ بغور کرو تو ان پہ کیوں عذاب آیا کس وجہ سے تو یہ سمجھ جائیں اگر ان سب نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں ان پہ گور کر کے تو یہ ابھی اس دنیا میں بچ سکتے ابھی پی توبہ کر لیں واپس آ جائیں ایمان پہ آ جائیں تو یہ جو گفار ہیں کیوں نہیں یہ سب واقعات پہ گور کرتے دیکھتے اور سرکشی سے باز آ جائیں اور جیسے پہلی قوموں کی حلاکت تو یہ اس سے بچ سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں اور پھر ایک اور نشانی کا ذکر کیا اپنی نعمت کا بھی نعمت نشانی ہے یہ تو نشانی یہ کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین جو ہے بنجر خوشک زمین جس پہ کچھ فصل نہیں ہو سکتی تو اس کی رحمت سے ایک ایسے بادل بارش آتے ہیں یا چشم زمین سے جو پانی کسی طرح سے بھی یہ پانی جو آتا ہے سمندر سے ہمائی اٹھا کے کہاں کی کہاں لے جاتی ہیں وہاں پہنچتی ہیں جہاں خوشک زمین ہو اور بارش برساتی ہیں اور یہ لہلہ تھا کھیت اور درخت اور سبزے اور میوے اور ہر کچھ پھل اور پھر یہ وہاں پہ کم انسان اللہ پھر شکوہ کرتا کہ انسان بہت شکرہ ہے نعمتوں کے استعمال بھی کرتا ہے اور شکر بھی ادا نہیں کرتا اس کا بھی میں شکر ادا کرنے کا بہت اچھا طریقہ کئی بیانوں میں بہت اصل چکرہ ہوں کہ یہ بہت اہم ہے شکر ادا کرنا اللہ بہت تین سال پہلے میں جب پڑھ رہا تو پڑھتے بار بار یہ آتا تھا انسان شکر تو میں نے کہا کہ اللہ تعالی ہم سے جواب مانگتا ہے شکر کیسے ادا کرو میرے ذہن میں آیا کہ یہ سورہ رحمان میں 31 دفعات ہے بلکہ وہاں تو میری دیم تو کچھ اٹل اور معفی مانگ بچھلے شکر نہیں ادا کی آپ شکر ادا کرتے ہیں پھر زبان سے نہیں دل سے دل کی گھرائی سے شکر ادا کریں اور پھر عملی طور پر شکر کا یہ ہے کہ جو بھی نعمتیں آپ کو اللہ تعالی دی دوسرے غریب لوگ مسکیتوں کے ساتھ شیئر کریں اور خیرات تو ہے اس میں یا جو بھی جس طرح بھی ہے کھانا کھلانا خیرات دوائیاں کسی بچے کی تعلیم کا ذمہ لے لینا کسی طرح سے بھی اللہ تعالی کی نعمتوں کا عملی شکر یہ ہے یتیم طرح سے شکر تو یہ بہت اہم ہے اس میں دوبارہ اور میں بہت بیانوں میں یہ بیان کر چکو کیونکہ اس میں شکر ادا کرنے شکر اور صبر شکر صبر دو انسان کے لیے نعمتیں اللہ تعالی کی اور انسان کے ٹول باکس میں ان کو کہتا ہوں ان کو استعمال کریں ان ٹول باکس ایکٹیو کریں آپ کی بہت ہی مشکلات کا حل ہے آپ کی ڈپریشن کا حل ہے آپ کی سٹریس کا حل ہے کیونکہ اگر آپ خطہ یقین ہو جائے کہ یہ مشکلات مسئیب ہیں اللہ تعالی کی طرف سے یاتے ہیں اور ہمارے امال کی وجہ سے آتے ہیں دونوں اللہ تعالی کہتا ہے عزمائش ہے یا مال ہے تو دونوں ہی سمجھیں بہت جو بھی تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے ہٹانے والا بھی اللہ تعالی ہی ہے اور ہٹاتا کس طرح تو اور اللہ تعالی کی جو بھی نشانیاں ہیں پچھلوں کے ساتھ کیوں عذاب ہوئے کیوں تباہی ہوئے اس کو ذہن میں رکھیں اور اپنی صلاح اس کے ساتھ کریں اور اپنی ایمان کو مضبوط کریں تو یہاں پہ تفسیر ختم ہوتی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ وَمَا عَلَيْنَا تو وہ آپ یوٹیوب پہ یا میرے خالے گوگل پہ بھی انجنئر ای انجنئر مبشر شاہ یہ آپ ڈالیں گے اور ساتھ کووڑ تو یہ دونوں آپ کو آ جائیں گے بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی صورتوں میں جب بیان میں جیسے یہاں بیان کیا تو میں نے بیان کیا ہے تو بہرحال یہ بھی سنیں وہ بھی سنیں اس میں بہت زیادہ تفصیل سے ہیں جو ہے آدھے گھنٹہ کے لگ بگ ہے یا اس کے لگ بگ دونوں تو وہ سنیں اس میں یہ بھی بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور علاج بھی کیا ہے دعائیں کیا ہے استخوار کیسے کرنا ہے اور اس کی ہدایت جو ہیں اس کے مطلع تفصیل بیانات ہیں تو اس کے ساتھ وہ بھی سنیں دون اللہ حافظ اللہ کو مجھے محفوظ رکھے جو پڑا ہے میں نے اللہ تعالی مجھے میری اولاد کو آپ کو آپ کی اولاد کو تفیق دے اس پر عمل کرنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی سبسکرائب کریں اس چینل کو اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب بھی یہ اپلوڈ ہو یوٹیوب پہ تو آپ اس کو سن سکے اس وقت اور دوسروں جہاں تک بھی جتنے زیادہ لوگوں کو یہ آگے آپ فارورڈ کریں گے سنیں کہ آپ کو صواب ہوگئے صرف صواب کے لئے یہ اللہ تعالیٰ کی خوش دیتی اور صواب کے لئے اور یہ معمولی اسی کوشش اللہ تعالیٰ قبول کریں اور اس میں آپ شامل ہو اس کوشش میں شامل اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ خود بھی سنیں فیملی کو سنوائیں جہاں جتنے بھی دوستوں کو بیج سکتے ان کو بھی اپنے کومنٹس کے ساتھ بیج تاکہ جتنے لوگ سنیں گے کسی کو بھی ہدایت ہو جائے یا سننے کا ہی بھی عجب ہے تو یہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا مرسل کو بیغ ہاں سنی آف بیگ یا لیے ہی بیگ مرسل گی سنی کسی گیا کا بیگ